ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک مرگا رہتا تھا وہ جنگل میں ہسی خوشی رہ رہا تھا اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھومتا پھرتا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شیر نے مرگے کو پکڑ دیا وہ مرگے کو کھانے والا تھا کہ مرگا بولا بھائی شیر چھوٹا سا مرگا ہوں میں مجھ پہ رحم کرو مرگے کی بات سن کر شیر بولا میں جانتا ہوں تم چھوٹے سے مرگے ہو پر مجھے ابھی بھوک لگی ہے ابھی میں تم پر ہی گزارہ کر لیتا ہوں ہی کہہ کر وہ مرگے کو کھانے کے لیے آنگے بڑا مرگے نے شیر کو اپنی طرف آتا دیکھا اور بولا جنگل کے باتشاہ آپ کا حکم سار آنکھوں پر میری ایک گزارش ہے شیر بولا بولو کیا کہنا ہے مرگا بولا گزارش یہ ہے آپ میرا شکار کر سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں پر مجھے کھانے سے آپ کی بھوک ویسی ہی رہے گی ہاں البتا شیر جلدی سے بولا کیا ہاں البتا بک کیوں گے مرگا شیر کی بات سن کر بولا وہ میں یہ کہہ رہا تھا میری نظر میں تین مرگیاں ہیں وہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتی ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان تینوں کو باری باری آپ کے پاس لاؤں گا آپ ان کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں شیر مرگے کی بات سن کر کچھ سوچنے لگا اور پھر بولا ٹھیک ہے تمہارے پاس آج رات کا ٹائم ہے اس کے بعد میں تمہارا شکار کروں گا شیر کی بات سن کر مرگا ڈرتے ہوئے بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بادشاہ اسلامت یہ کہہ کر مرگا چل پڑا راستے میں مرگا سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان تین مرگیوں کو شیر کے پاس لائے آجائے پھر کچھ سوچ کر مرگا خوش ہو گیا اور مرگیوں کے پاس چل دیا مگر یہ کیا وہ تینوں تو اکٹھی بیٹھی تھی مرگا مایوس ہو کر بولا ارے میں نے تو سوچا تھا ان میں سے ایک پلک ہوگی اور میں اسے بلا پس لا کر شیر کے پاس دے جاؤں گا مگر یہ تو اکٹھی ہیں مگر کوئی بات نہیں تھوڑی دیر میں ان میں سے ایک تانہ اکٹھا کرنے جائے گی تو میں موکے سے فائدہ اٹھاؤں گا یہ کہہ کر مرگا ایک طرف پیٹھ گیا اور ایک مرگی کے جانے کا انتظار کرنے لگا اتنے میں ایک مرگی ایک طرف تانے کی تلاش میں جانے لگی مرگا جلدی جلدی اس کے پیچھے چال دیا جب وہ مرگی تھوڑی دور پہنچی تو مرگا جلدی سے اس کے ساتھ چال چلنے لگا اور بولا مرگی بین تم ادھر تانہ دھوننے آئی ہو میں بھی دھانے کی تلاش میں ادھر آیا ہوں چلو اسی بانے ہم مل کر دانہ بھی دھونڈیں گے اور باتیں بھی کریں گے مرگی مرگی کی بات سن کر حیران ہوتے ہوئے بولی بھائی مرگی آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے تھے آپ اپنا دانہ تلاش کرو میں اپنا مرگی کی بات سن کر مرگا جلدی سے بولا ارے مرگی تم تو ناراض ہی ہو گئی میں تو اس لیے تمہارے ساتھ آیا ہوں تاکہ دانہ دھوننے میں میں تمہاری مدد کر سکوں کیونکہ تم تین مرگیوں کا دانہ دھونڈ رہی ہو میں تو صرف اپنے لیے دانہ دھونڈ رہا ہوں اس لیے سوچا تمہاری مدد کر دوں مگر جیسے تمہاری مرضی یہ کہہ کر مرگا آگے چل دیا مرگی نے جب مرگے کی بات سنی تو بولی بھائی مرگے بوسا کیوں کرتے ہو میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اسی سارا میرا ٹائم بھی بچ جائے گا اور مجھے اچھی کمپنی بھی مل جائے گی یہ کہہ کر وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے چلتے چلتے مرگا بولا ویسے مرگی ایک بات میں نے محسوس کی ہے مرگی بولی وہ کیا مرگا بولا باقی دونوں مرگیاں صرف تم سے سارے کام کرواتی ہیں اور خود بیعت کر کھاتی ہیں میں تو یہ سب اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم کمزور لگ رہی ہو اور تمہارا رنگ بھی حراب ہو رہا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے مرگی بولی کونسا آئیڈیا مرگا جلدی سے جواب میں بولا وہ آئیڈیا یہ ہے کہ میں شیر کے پاس نوکری کرتا ہوں وہ روز مجھے کھانے کے لئے بہت سی چیزیں دیتا ہے میں کچھ کھاتا ہوں اور کچھ پاکی مرگوں میں پانٹ دیتا ہوں تمہیں تو پتہ ہے اکیلے کھانے کا مزہ نہیں ہوتا اگر تم میرے ساتھ چلو گی تو شیر تمہیں بھی نوکری پر رکھ لے گا پھر ہم دونوں مل کر کھائیں گے مرگے کی بات سن کر وہ لالچ میں آگئی کیونکہ وہ جتنا بھی دانہ لے کر جاتی تھی وہ تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا اور اس کی حصے میں کچھ نہ آتا وہ شیر کے پاس چانے کے لئے تیار ہو گئے جیسے ہی وہ شیر کے پاس پہنچے شیر مرگی کو دیکھ کر خوش ہو گیا مرگا شیر کو دیکھ کر بولا بادشاہ سلامت میں یہ مرگی اپنے ساتھ لائیا ہوں یہ اب آپ کے پاس سہے گی آپ اسے کام سمجھا دیں میں ذرا ایک کام نفٹا کر آتا ہوں یہ کہہ کر مرگا چلا گیا اور شیر نے مرگی پر حملہ کر دیا اور اسے کھا گیا باکہ دونوں مرگیاں نے دیکھا کہ دانہ لانے والی مرگی ابھی تک نہیں آئی تو ان میں سے ایک مرگی بولی میں جا کر دیکھتی ہوں تم رکو یہ کہہ کر وہ آگے چال دی جب اس سے پہنچی تو مرگی نظر نہ آئی البتہ ایک مرگا کھڑا تھا وہ مرگے کو دیکھ کر بولی بھائی مرگے تم نے مرگی کو دیکھا ہے مرگا بولا ہاں میں نے ایک مرگی کو شیر کے پاس پیٹھ کر دانہ کھاتے دیکھا ہے مرگی کی بات سن کر مرگی کو یقین نہ آیا اور وہ بولی وہ ایسا نہیں کر سکتی مجھے اس پر یقین ہے مرگی کی بات سن کر مرگا بولا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ کہہ کر مرگا آگے چل دیا اور مرگی اس کے پیچھے چل دی دونوں جب شیر کے پاس پہنچے تو مرگا بولا باچہ سلامت آپ اسے وہ مرگی دکھائیں جو آپ کے پاس آئی تھی اور دانہ کھا رہی تھی مرگے کی بات سنکا شیر بولا ادھر دیکھو وہ ہے تمہاری دوست جیسے ہی مرگی نے دائیں طرف دیکھا شیر نے حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مرگی کو کھا گیا اب باری تیسری مرگی کی تھی مرگا اس کے پاس پہنچا اور بولا مجھے پتہ ہے تم اپنی دوستوں کا انتظار کر رہی ہو ان کا انتظار کرنا چھوڑ دو اور دانہ خود تلاش کر کے کھا لو مرگے کی بات سنکا تیسری مرگی بولی کیوں کھالوں ان کے بغیر دانہ مرگا بولا کیونکہ ان دونوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اور خود مزی سے شیر کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہی ہیں مرگے کی بات سنکر مرگی نے کہا نہیں میں یہ نہیں مان سکتی مرگی کی بات سنکر مرگا بولا پھر چلو میرے ساتھ میں تمہیں دکھاتا ہوں وہ دونوں شیر کی طرف چل پڑے جیسے ہی شیر کے پاس پہنچے تو مرگا بولا بادشاہ سلامت یہ وہ مرگی ہے جس کی باقی دو دوستیں آپ کے پاس ہیں مرگے کی بات سنکر شیر بولا ادھر دیکھو جیسے ہی مرگی نے ادھر دیکھا شیر نے اس پر حملہ کر دیا اور منٹوں میں اسے کھا گیا یوں مرگے نوادے کے مطابق تینوں مرگیاں شیر کے حوالے کر دی اور اپنی جان بچا لی اور تینوں مرگیاں اپنی بے وکوفی سے اپنی جان سے ہاتھ تو گٹھی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہمیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے ورنہ کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے موسیقی